ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دونوں کی حفاظت کریں شریعتی بھی حفاظت کرنا ہے اوقاف کی بھی حفاظت کرنا ہے اوقاف کا بل پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں اور اب پھر دوارہ اس پر جو نا پاس کرانے کی کوشش ہو رہی ہے جو بھی غلط بل جو آ رہے ہیں حکومت کے ذریعے سے اس کی مخالفت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی جو نا یہاں حفظمت کے میدان میں نیشنل گرانڈ میں منگل کے روز انیس نومبر کو ایک بڑا جلسے عام منعقد کیا جا رہا ہے خطاب عام منعقد کیا جا رہا ہے محترم ناظرین مسلم پسن اللہ کی جانب سے ہدایت ہے کہ تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف کے سلسلے میں آپ لوگ پورے ملک میں جو ہونا مختلف مقاموں پر جلسے منعقد کریں کیونکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دونوں کی حفاظت کریں شریعت کی بھی حفاظت کرنا ہے اوقاف کی بھی حفاظت کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ شریعت معاملہ جو ہونا نماز روزہ زکاة حج اور جو ہونا نکاح طلاق وراثت اور حبا وغیرہ کے حکامات جو بھی ہیں قرآن اور سنت کے ذریعے جو بتایا گیا ہیں ان پر ہمیں جو ہونا ہمیں سب مسلمانوں کا عمل پا رہا ہونا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اوقاف جو مسلمانوں کے آبا اجداد جو ہونا انہوں چھوڑے ہیں جو بھی زیادہ پراپرٹی زمین اور جو بھی مجید ہے مدرسہ ہے اور جو بھی جو ہونا زیادہ چھوڑی ہیں مسلمانوں کی ذمہ داروں نے تو اس اوقاف کی بھی حفاظت کرنا ہے کیونکہ آج کل جو ہونا اوقاف کا بیل پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں جو نہ اس کو اس کی مخالفت میں بیل جو ہونا جے پی سی کو بھیج دیا گیا ہے اور اب پھر دوارہ اس پر جو ہونا پاس کرانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مخالفت کریں شریعت کی حفاظت بھی کریں وقت بھی بھی حفاظت کریں دونے کے حفاظت کے لیے ہم جو بھی بیل غلط بیل جو آ رہے ہیں حکومت کے ذریعے سے یا کوئی کسی ہر ذریعے سے اس کی مخالفت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہونا یہاں حفاظت کے میدان میں نیشنل گرون میں منگل کے روز انیس نومبر کو ایک بڑا جلسے عام منعقد کیا جا رہا ہے خطاب عام منعقد کیا جا رہا ہے لہٰذا تمام مسلمانوں نے گلوبرگا شہر اور تعلق جات زلہ گلوبرگا کے تمام مسلمانوں کی جو ہونا اس سے گزارش ہے کہ اس انیس تارک کے منگل کے پرگرام میں تمام مسلمان شریک ہو کر اس پرگرام کو کامیاب کریں تاکہ اس کی جو بھی بات ہے نا وہ حکمہ تک پہنچا ہی جا سکے موسیقی